بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی اگر کسی شخص کو صبح سہری کے وقت جاگ جو ہے وہ لیٹ آئے یعنی کہ یا تو سہری کھاتے ہوئے روزے کا وقت ختم ہو گیا اور وہ سہری کھاتا رہا اس نے سمجھا کہ ابھی وقت باقی ہے یا پھر لیٹ جاگ آئی اور اس نے سمجھا کہ ابھی سہری کا وقت باقی ہے تو اس نے سہری کر لی کھا لیا اور پی لیا کیا اس شخص کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو دوستو اگر کوئی شخص سہری کے وقت میں کھائے اور پیے بے شک وہ بھولے میں کھا اور پی رہا ہے لیکن پھر بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی قضاء فرض ہوگی بعد میں اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا ہوگا جی کفارہ نہیں ہے کیونکہ اس نے بھولے میں کھایا اور پیا اگر جان بوجھ کر کھاتا یا پیتا تو پھر کفارہ ہوتا اب اس نے بھولے میں کھایا اور پیا اس لیے کفارہ نہیں ہوگا قضاء ہوگی اور وہ بھی فرض ہوگی بعد میں روزہ رکھنا ضروری ہوگا اور اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جو شخص سہری میں کھاتا اور پیتا رہا بھول کر یہ سمجھ کر کہ سہری کا وقت ہے ابھی تو وہ شخص سارا دن روزہ تو اس کا نہیں ہے لیکن حالت روزہ میں رہے گا جیسے روزہ دار سارا دن رہتا ہے کوئی چیز کھاتا نہیں کوئی چیز پیتا نہیں اور ہم بستری وغیرہ سے دور رہتا ہے تو وہ روزہ دار کی طرح وقت دن سارا جو ہے وہ گزارے گا جزاک اللہ